بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خزر اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیعاتین کی کتنی اقسام ہیں اور ان کی افضائش نسل کیسے ہوتی ہے جان لو کہ تمام جنات ابلیس کی اولاد ہیں اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنات فرشتوں میں سے نہیں ہیں اس لیے کہ فرشتوں میں ان کے مذکر اور مونس نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ ازدواج نہیں ہوتا بعض ایل علم کے نزدیک جنات ایک جنس ہے اور ابلیس بھی اسی جنس میں سے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات ابلیس کی ذریعت ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنات میں سے جس نے بھی نافرمانی کی اسے شیطان کہا جائے گا احادیث میں مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ ابلیس کی اولاد کو پیدا کرے تو اس پر نظر ڈالی جس سے آگ کی چنگاریاں اُڑنے لگیں تو ان چنگاریوں میں سے ابلیس کی بیوی کو پیدا کیا شبی کہتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوجھ اٹھانے والا مزدور جس کے پاس ایک بڑا مٹکہ تھا میرے پاس آیا اور اس نے مٹکے کو اپنے سامنے رکھ کر پوچھا کہ تم شبی ہو میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا مجھے ابلیس کے متعلق بتاؤ کیا اس کی بیوی تھی میں نے جواب دیا میں اس کے متعلق نہیں جانتا البتہ مجھے صرف اتنا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو کارساز بناتے ہو اولاد بغیر عورت کے نہیں ہو سکتی وہ مزدور یہ سن کر اپنا مٹکہ اٹھا کر چلا گیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے برابر تیری اولاد پیدا کروں گا اب آدم کا کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے بعض ایر علم کے نزدیک شیطان میں مذکر بھی ہیں اور مونس بھی ہیں جس سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دانی ران میں زکر، آلہ تناسل اور بائی ران میں فرج پیدا کی ہے اور جب وہ وطی کرتا ہے تو دس انڈے پیدا ہوتے ہیں اور ہر انڈے میں سے ستر شیطان پیدا ہوتے ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ ابلیس کی اولاد کی کئی اقسام ہیں ایک قسم وہان ہے جس کا کام طہارت و نماز میں خلر ڈالنا ہے ایک قسم خفان ہے جو جنگلوں میں رہتی ہے اسی طرح ایک قسم مر رہا ہے اسی طرح ایک قسم مر رہا ہے اور اسی سے ابلیس کی کنیت بھی ہے اور ایک قسم زمبور ہے جو بزاروں میں رہتے ہیں اور لغو باتوں اور جھوٹھی قسموں پر مدہ کرتے رہتے ہیں شیطان کی ایک جماعت صبر کے نام سے معصوم ہے جو علام و مسائب والی جماعت ہے اور ایک قسم ربیز ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو بیکانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں شیطان کی ایک قسم آؤور ہے جس کا کام زنا کرنا ہے یہ مرد کی آلہ تناسل کے سراخ میں پھوک مارتے ہیں اور عورت کو آجز کر دیتے ہیں شیطین کی ایک جماعت کا نام داسم ہے یہ وہ جماعت ہے کہ جب مرد اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اگر گھر میں داخل ہوتے وقت مرد نے سلام نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو داسم اس شخص کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور گھر والوں کے درمیان فساد پھیلاتا ہے اگر کسی شخص نے کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑی تو یہ داسم گروہ سے ہی تعلق رکھنے والا شیطان اس آدمی کے ساتھ کھانا کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص بغیر سلام کی اپنے گھر میں داخل ہو اور اس نے گھر میں کوئی مقروح چیز دیکھی تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کلامات پڑے داسم داسم آعوذ باللہ ہی منہو داسم شیطان کی ایک قسم ہے جو جھوٹھی افوائیں پھیلانے کا کام سر انجام دیتے ہیں شیطین کی ایک جماعت کا نام اکنس ہے جس کی ماں ترتبہ ہے نکاش نے کہا ہے کہ ان کو حیض بھی آتا ہے اور ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ تیس انڈے دیتی ہیں دس انڈے مشرق میں دس مغرب میں اور دس زمین کے عوست میں اور ہر انڈے سے ایک شیطانی جنس پیدا ہوتی ہے جو غلان اکارب کتارب جان اور دیگر مختلف ناموں سے معروف ہیں شیطین کی ان کے علاوہ اور بھی دیگر اقسام ہیں جو تمام بنی آدم کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو کارساز بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں بے انصافوں کا برا انجام ہوگا امام نیوی فرماتے ہیں کہ ابلیس کی کنیت ابو مرہ ہے اہری علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے ہے یا جنوں میں سے ہے ابلیس کا نام عبرانی زبان میں ازہ زیر ہے اور عربی زبان میں العرس ہے یہ فرشتوں کا سردار دنیا میں سب سے بڑا زمین کا بادشاہ اور فرشتوں میں سب سے زیادہ عابد اور عالم تھا اور اسمان اور زمین میں اس کا کوئی ہمسر نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوا اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا اسی تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نام فرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان رجیم کہہ کر ہمیشہ کیلئے ملون قرار دے دیا امید ہے آج کی یہ بڑکسر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفیکشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو اور میرا اللہ حافظ